شف جی کی پوجا میں کیسے بیٹھا جائے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے دیکھیں سوت جی پوجا سکھا رہے ہیں مہارشیوں کو وہ پوجا سکھا رہے ہیں آپ بھی جب آپ یہ پوجا کریں تو سوت جی کے انصار کیجے گا شف جی کی پوجا یا کسی بھی دیوتا کی پوجا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں شف جی کی پوجا راتری میں بھی کر سکتے ہیں اور راتری میں بھی خاص طور سے مانشیت کال میں یعنی آپ شف جی کی اپاس نہ کرتے ہیں تو اس کے تو عدود پھل ملتے ہیں لیکن اکیسوہ دہائے میں سوت جی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں راتری کے سمیں سمست دیوکاریوں کو اتر کی اور مو کر کے ہی کرنا چاہیے یعنی آپ رات میں یعنی شف جی کی پوجا کر رہے ہیں تو اتر میں ہی وہوں کر کے پوجا کیجئے گا اب مان دیجئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے شف جی تو پور میں ہیں ہم کیسے کریں تب بھی اوم نمہ شیوائے اوم ردرائے نمہ یا محمد تنجے کا یا محمد تنجیونی کسی کا بھی پارٹ کرتے ہیں مہ اتر میں کر لیجئے گا ویسے بھی شیولنگ کی پوجا میں سندھیا کے اوپران تو سوری آست کے اوپران تو جلنے ہی چڑھایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا تو اس برکار سے آپ وہ پوجا کر سکتے ہیں لیکن دن میں کیسے بیٹھیں دن میں کیسے پوجا کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ شیو جی کی ہم پوجا کر رہے ہیں لیکن ان کے چہرے اور ان کے اوج کو ہم نے بادہت کر دیا جو ہم تک پہنچی نہیں رہا تو شیو جی کی پوجا میں دن میں بیٹھنا یہ آپ کو مجھے بتانا ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم دیوتا کی پوجا کرتے ہیں اور دیوتا کی پوجا کرتے سمیں ایک نشت دشا ہوتی ہے جس میں ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے اتما نہیں بیٹھنا ہوتا ہے ہمیں وہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس لئے کہیں گڑھ بڑ ہوتی ہے گڑھ بڑ کیا ہوتی ہے دیوتا رشت رشت نہیں ہوتے ہیں شیو جی کیسے رشت ہو جائیں گے کوئی راکشاس ہوگا تب ہی تو شیو رشت ہوں گے رشت تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یدھی ہم کسی کام میں کرم یا کسی پھل کی اچھا سے وہاں پوجا کر رہے ہیں تو وہاں پھل پر آپ تو نہیں ہوگا اس لئے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو شیو جی کی پوجا کرتے سمیں اپنا موہ کہاں رکھنا ہے سوت جی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سوت جی مہرشیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں جس اس تھان پر شیولنگ اس تھاپی تو وہاں پر پورو پسچم اور اتر دشا میں نہ بیٹھے پورو پسچم اور اتر دشا میں نہ بیٹھے کیونکہ پورو دشا بھگوان شیو کے سامنے پڑتی ہے دیکھیں 21 ادھیائے میں یہ سوت جی یہ سب سے آثنٹک طریقہ ہے شیو جی کی پوجا کرنے کا ہے سب سے پرامانک طریقہ ہے اس لئے سے سمجھ لیجئے پورو دشا بھگوان شیو کے سامنے پڑتی ہے اور اس لئے اس پرکار سے آپ بیٹھے میں اس کو پناہ پڑھوں جس اس تھان پر شیولنگ اس تھاپی تو وہاں پر پورو پسچم اور اتر دشا میں وہاں کر کے نہیں بیٹھئے گا کیونکہ یہ کہتے ہیں بھگوان شیو کے سامنے ہوئے دشا پڑتی ہے اور اس لئے کا سامنے نہیں روکنا چاہیے کیونکہ اوڑ جائیں پھر نہیں ملتی آشیروات پھر نہیں ملتا سندیش ہمارے بھاو کا سندیش پھر وہاں پہنچتا نہیں ایک اور چیز اتر دشا میں شکتی سوروپا دیوی اوما ویراجمان رہتی ہے یہ اس میں لکھا ہے ایک بہت مہتپور بات میرے پڑھنے میں آئی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے پسچم دشا میں شیو جی کا پیچھے کا بھاگ ہے پسچم دشا میں شیو جی کا پیچھے کا بھاگ ہے اس لئے پوجہ پیچھے نہیں کی جا سکتی پیچھ کی پوجہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک اس لئے دکھر دشا میں اتر کی اور موہ کر کے بیٹھنا چاہیے